ہیلو فرنڈز اور ملکم ٹو آور چینل تو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریسنڈی ماور سٹوڈیوز کی طرف سے انناؤنس کیا گیا ہے کہ نک فیوری کا کریکٹر پر ٹی وی سیریز بنائی جا رہی ہے جسے ریلیس کیا جائے گا ڈیزنی بلس پر جس کے بعد کئی سوال اٹھ کرے ہوئے ہیں کیا کہ یہ سیریز کی سٹوئی لائن پر بیسڈ ہوگی اس کا ٹائٹل اور پلوٹ کیا ہے سیریز میں ہمیں کوئی اور دوسرے سوپریوز دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں اور کیا اس میں سپائیڈر مین فار فروم ہوم کے پوسٹ کریڈ سین میں نظر آنے والی بیس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا یا نہیں تو اس ویڈیو میں ہم ان سبھی کوسٹنز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے آنسرز فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیا یہ شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپائیڈر مین فار فروم ہوم کے پوسٹ کریڈ سین میں نظر آنے والی بیس کے بارے میں فار فروم ہوم کی ریلیز کے بعد صحیح فینس کے درمیان یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ بیس سوارڈ ہے اور ایسا ہونے کے چانسز بھی 90% تک ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ آخر یہ سوارڈ کیا ہے بسکلی سوارڈ شیلڈ کی طرح یہ ایک سیکرٹ اجنسی ہے سوارڈ کو کریٹ کیا تھا جوش ویڈون نے سوارڈ کو سب سے پہلے دکھایا گیا ایسٹونیشنگ ایکس من کومک میں شیلڈ اور سوارڈ میں بیسک فرق یہ ہے کہ شیلڈ ارث کے تھرٹ سے فائٹ کتی ہے جبکہ سوارڈ دوسرے ورڈز کے تھرٹ سے فائٹ کتی ہے یعنی ایلین سے جو خطرہ بن سکتے ہیں ارث کے لیے جس میں بے شمار ایلین ریسیز اور کوسمیک بینگز بھی شامل ہیں سوارڈ کی فل فارم ہے سینٹینٹ ورڈ اوبزرویشن جبکہ شیلڈ کی فل فارم ہے دونوں کے نیم سے ہی ان کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے شیلڈ کی طرح سوارڈ کی اوپریشنز کو بھی سیکرٹ رکھا جاتا ہے سوارڈ کی بیس آف اوپریشنز ایک اوربیٹل سیٹلائٹ ہے جسے دہ پیک کہا جاتا ہے اور یہ ایلین انویجن کے ٹائم پر ارث کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا کام کرتی ہے سوارڈ کو کومکس میں لیڈ کرتی ہے ابیگائل برینڈ جو ہاف یومن ہاف میوٹنٹ اور ہاف ایلین ہے پوسیبل ہے کہ ہمیں ایم سیو میں بھی ابیگائل برینڈ سوارڈ کو لیڈ کرتے ہوئے دکھے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایم سیو میں شیلڈ ختم ہو چکی ہے اور فار فروم ہوم کے پوسٹ کریڈ سین میں ہمیں نک فیوری ایک اوربیٹل سیٹلائٹ پر ریسٹ کرتے ہوئے دکھ چکے ہیں جہاں سکرلز بھی موجود ہیں موسٹ پروبیبلی یہ اوربیٹل سیٹلائٹ دہ پیک ہے اور ایسا پوسیبل ہے کہ ایم سیو میں سوارڈ کو نک فیوری لیڈ کریں جیسا کہ ہمیں فار فروم ہوم میں ایک اوربیٹل سیٹلائٹ پر دکھ چکے ہیں تو ایسے میں نک فیوری کے سوارڈ کو لیڈ کرنے کا چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں شیلڈ ختم ہو چکی ہے تو ایسے میں نک فیوری دیزنی پلس سیریز کا اپلوڈ کیا ہوگا موسٹ پروبیبلی اس سیریز میں ہمیں سوارڈ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز دی جائیں گی سیریز کی ریلیز ڈیٹ اور ٹائٹل کو بھی کنفرم نہیں کیا گیا لیکن رومرز یہ ہی ہیں کہ اس میں سوارڈ کو دکھایا جائے گا ایسی اپ ڈیٹس بھی آئی ہیں کہ وانڈا ویژن سیریز میں بھی سوارڈ کو دکھایا جائے گا ریسنٹلی وانڈا ویژن کی کچھ سیٹ فوٹوز کو ٹویٹر پر شیئر کیا گیا جن میں اڈلٹ مونکا ریمبو کی سیٹ فوٹو بھی شامل ہے جس میں وہ ایک بیس کے باہر کھڑی ہیں اور ان کے کپڑوں پر ایک بیج ہے جس پر سوارڈ جیسا لوگو بنا ہوا ہے جس کے بعد سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وانڈا ویژن میں اڈلٹ مونکا ریمبو ہوں میں سوارڈ ایجنٹ کے دور پر دکھے گی اس کے علاوہ وانڈا ویژن ٹریلر کے ریلیز کی اگلے دن ہی مارول کے افیشل یوٹیوب چینل پر سوارڈ کی انٹرودکشن پر ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں سوارڈ کے بارے میں ڈیٹیلز دی گئی ہیں تو دوستو یہ کوئی 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 انسیڈنس نہیں ہے بلکہ مارول خود سوارڈ کو پرموٹ کر رہا ہے تاکہ فینس اس کے بارے میں جان سکیں اور جب مووی میں اسے دکھایا جائے تو فینس اسے اچھے سے سمجھ سکیں تو ایسے میں سوارڈ کے نظر آنے کے چانسی زور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں وانڈا ویژن کے ٹریلر میں ہمیں سوارڈ کے ایجنٹس بھی دیکھے جو وانڈا کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پوسیبل ہے کہ مونکہ ریمبو کا بھی اس میں امپورٹن روح لو تو بس دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں پلس آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں ہمیں سوارڈ نظر آئے گی یا نہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تل دین بائے